سامان سب دھرموں سے مہان ہے جس کے سامنے یگی آگادی سب تچھ ہیں اور یہ پرم دھرم کا شروع کیا ہے اس کو شیمت پرحلاج جی کے پرسنگ میں پرحلاج کے مقصے کہلوایا ہے شوڑنم کرتنم بشنو سمارنم پادسیوڑنم مرچنم بندنم دا سیم سکھ ماتنی ویدنم ایتی پلسار پتا بشک فرکتش چاہی نو لکشنا پرحلاج جب پڑ کر کے آیا گود میں لے کر اہرن کشپ نے پوچھا پتر پرحلاج تم نے اپنے گردیو کے مقصے جو کچھ پڑھا ہو جو سرون کیا ہو سبتاؤ اس کا ساران سبتاؤ تو پرحلاج نے کہا کہ پتا جی یہ جو سنسار ہے یہ انہیرے کوئے کی طرح ہے جیانہین اندھا پرش جیو اس انہیرے کوئے میں میں میرے کی طرح گروہ بھی آدھر نہیں ہوتے ہیں پر ڈانٹا مدان دھنب ہوگی تھا دیکھو میرے پتر کو گلت شکشہ مت دو تم لوگ تو انہوں نے کہا کہ شوامین نہ مت پرنیتم نہ پرح پرنیتم ہم نے تو سوپن میں بھی یہ نہیں سکھایا اس کو اور ہمارے پاتشالہ میں کوئی ایسا بیت کی نہیں ہے جو ان کو کچھ گلت شکشہ دے سکے یہ اندھا شکترو وہ تمہارے پتر کی یہ سفرہ بھابک بھدی ہے اور یہ سافدھان رہو اب کبھی ایسا نہیں ہونا چاہے تھوڑے دن کے بعد کھر ایک دن گودھ میں لے کہ پوچھا بیٹا اب کچھ پڑھاؤ تو بتاؤ تب انہوں نے نوڈا وقتی کا افدش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گروہ سے ہم نے یہ سکھا گروہ نارت تھے جب قیادو کے گروہ میں تھے پرہلاجی تو ان کو چھڑوایا تھا کہ اس کو لے جا کر کچھ انشط مت کرنا اس کے گروہ میں ایک بہت بڑا مہا بھاگوت ہے اندر سے کہا تھا دیکھو تم سے بڑی بھول ہو جائے گی اپنے آشرم میں لے جا کر کے بڑی بھول کرنا چاہیے ان کے نام گوڑے چکتر لیلاؤں کا خیرتن کرنا چاہیے ان کے چرنوں کا آرادن کرنا چاہیے ان کے منگل میں شروع کا اسمرن کرنا چاہیے ان کے ارچا بگرہ کو براج مان کر کے ان کے سری چرنوں کا سیون کرنا چاہیے ارچا کرنا چاہیے بندن کرنا چاہیے ان کے داس ہو جانا چاہیے اور ان کے چرنوں میں سب کچھ سمرکت کر دینا چاہیے شوی اٹھا کے گوت سے نیچ پھینک دیا اس کی بدھی بھشت ہو گئی ہے اور وہیں سے شرطہ پرارمہ ہو گئی ہے تو پرالاج جی مہا بھاگوت تھے انہوں نے جو دھرم ابدیش کیا وہ سمست دھرموں کا احسار ہے اس پرسنگ میں کہاں دھرم کی برش شبد کا عرض ہوتا ہے دھرم اور دھرموں میں جو جگمگاتا ہوا پرم دھرم ہے وہ بھاگوت دھرم ہے بھگوان کی بھکتی کا دھرم بھگوان کے عوطار چوبیس ہیں دس اس میں مکہ ہیں دو اور اس میں مکہ ہیں اتوا سب مہان ہیں رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ بھگوان کے عوطاروں میں تارتم کرنا بہت بڑی ہے جب جیسی جتنی شکتی کی آورشکتہ ہے اتنی شکتی لے کے وہ پرگٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہم کو پانچ سیر کا بجن اٹھانا تو ہم ایک من بجن اٹھانے کی طاقت کیوں لگاویں ایسی بھگوان تو سرو سکتی مان ہیں جب جہاں جیسی ان کو آورشکتہ ہوتی یو بھرم رد شک نارد بھیش مکھئی را لکشتو نسیسا پرشش تس سے سدیو وشی کرن چون منانت شکتم تم رادکا چرن رینم ہم سمر آمین برمہ جی ہیں شیو جی ہیں شکھ ہیں نارد ہیں بھیشم ہیں بھیشم کا شروع مہا بھاگوت کا دیکھئے بستار میں نہیں جائیں آپ تو بہت سروت لوگ ہیں جن کو آلکشت نہیں ہوتا ہے نکنج بہاری کا شروع تس سے پرشت سے اس پرم پرش نکنج بہاری کو سدیو وشی کرن تسکال بش میں کر لینے والا یدی کوئی چون ہے کوئی چھٹکی کوئی کرامات جادو ہے تو وہ رادکا چرن رینو ہے تو دھرم ہے یدی برش تو اس کا بھانو روب جو دھرم ہے وہ نکنج کا دھرم ہے پریمرس ہے اس لیے برشوانو کل منی کل سمون کو بھی کرتے ہیں کل مانے پنج گوکل کا ارد کیا ہے جہاں گوگوں کا سمدھائے رہتا ہے تو جو دھرم سموہ ہے جس دھرم کی شتی شاستروں میں بید پرکار کی بیاکیا کی گئی ہے اُن دھرموں کا سار ہے بھاگوات دھرم اور بھاگوات دھرم کا بھی سار ہے برشوانو نندنی کے چرنوں میں استحت ہو جانا تو برشوانو کل منی برشوانو نامنا شاہ سام کام بر شاندی منی سیام سندر شری کرشنو پریم کے دیش میں نتھ سکام مانے گئے ہیں ویسے تو وہ اکام ہیں نرنجن ہیں نرلیپ ہیں پر بھرندہ بھرکیرس دیش میں یہ سب بات بھول جاؤ یہ ایشکر اور برمہ نام ہوا کی طرح پرتیت ہوتے ہیں ایسے یہاں کے بھکتوں نے کہا ہے ہمہ ہی نلاگت نیک ہے یہاں کے ناموں کی تو بڑی مدھر مدھر پرمپرا ہے بجسم نہیں اور کوئی دھام یا برج میں پرمیسور ہوں کہ سدھرے سندر نام کشن نام یہ سنیوں گرگتیں کان کان کہی بھولیں بال کے لئے سمگن بھائے سب آنند چند کھلو لیں جسودانندن دامو در کیسے مدھو مدھر نام سب کے ساتھ ایک کلیلہ سل لگنا ہے جسودانندن دامو در نونید فی ددچور چیرچور چتچور چکنیا جانگودڑی کے پاس چھل چکنیا جی کا مندر نہیں چکنیا ہے نہیں چھل چکنیا چاتر نبل کشور رادہ چند چکور سامرو گوکل چند ددانی شریفرندابن چند چتر چت پریم روپ ابھیمانی رادہ رامنس رادہ واللو رادہ کاندر سال واللو ست گوپی جن واللو گروردھر چھبی جال راس بیہاری رسک بیہاری کنج بیہاری شام چھل بیہاری لال بیہاری برج موہن برج گوہن سوہن برج نائک برج چند برج ناغر برج چھل چھویلے برج آنند برج آنند برج دولہ نیتہی اتی سندر برج لال برج گوہن کے آچھے پاچھے سوہے برج گوپال برج سممندی نام لے دیئے برج کی لیلا گاوے ناغری داسیں مرلی برج کو تھاکور بھا دے تو برج کے تھاکور میں شد دماد ہوئی ہے اور جہاں ایشورج ہے مانوہاوہ نسویکار نہیں کیا رادہ سدانیدی میں ایک شلوک آتا ہے تو اس کو پراشین پرتیوں میں لکھتو کیا دیا ہے پر چپنی کر دیا ہے کہ یہ ہریبنش جی کے ہار دماد اسے نہیں ملتا اس لئے اس کو ہم پرچھپت مانتے ہیں کہیں سے کسی نے اس کو ملا دیا ایسا ماننا چاہیے اس میں نکنج کی ایک جھاکی دکھائی ہے راتری کال میں پریہ پریتم کا جو آنمدہ میں رس بیہار ہوا ہے وہ کنجی ستھت ساری کا مانے مہنا اور توتے نہ دیکھا ہے ہاں تو پراتا ہے راتری میں تو پکشی بولتے نہیں ہیں ایدی پکشی کوئی بولتے ہیں تو جن کو ادھکار ہے ان کی بانی تو اشب مانی جاتی ہے پر ان پکشی دی بولتے ہیں تو لوگ اس کو اشب مانتے ہیں تو جب پراتا ہے کال ہو گیا ابھی پریہ پریتم سیعہ پر ہی پوڑے ہوئے ہیں تو میں نے اور توتے کی بات پراتا ہے کال ہو گئی ہے پریہ جی نے جو اپنے بچن کہے تھے وہ مینہ نے پرارم بکیا توتے سے کہتی ہے مت کنٹھے کم نکھر شکیا دیت راجو سمینہم تم میرے کنٹھ میں اپنے نکھوں کا آغاز مت کھڑو میں دیت راج تھوڑے ہوں دیت راج مانے ترناورت ترناورت نے کیا کیا تھا چھوٹے سے کنہیاں تھے مئیہ نے دودھ پلا کر کہ ان کو بٹھایا تھا کیونکہ دودھ پھن رہا تھا اٹھ کے چلی گئی اور ترناورت نے ماندھی پھیلائی اور رب بن لگ جب تک مئیہ آوے گودھ میں کنہیاں کولے تب تک لے کے اڑ گیا اور کنہیاں باز سواہ بس اس کے گلے کو پکڑ لیا اب بچوں کا سواہ ہوتا ہے جتنے بھائی بھی دوتے ہیں اتنے کس کے پکڑتے چلے گئے تو جتنی اچائی پر لیتا گیا اتنے کس کے چلے گئے پہلے تو بھجاو میں کسا اس کے بعد اونگلیوں کا پریوک کیا تو ناکھون گڑنے لگے اب اس کا گلہ بھیج رہا تھا وہ بول نہیں سکتا تھا انکرن کیا مینہ نے پریہ پریتم میں جو گار آلنگن ہوا اس کا انکرن شبدوں میں پرگٹ کر رہی ہے مت کن تھے کیم نہ کرشکیا دھائتی راجوس مناہم ایسے بچن پریہ جی نے کہے ہوں گے میرے بکشوج بھاگ میں پیڑا مت پہچاؤں میں پوتنا نہیں ہوں کیونکہ تھاکور نے جب پوتنا نے سہج گودھ میں اٹھا لیا تھا اور کھول کر کے انچل اسطن پان کرانے لگی تو بال سرحال سہج ہوتا ہے کہ ماتہ کے اس دگد میں اسطن کو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کرکملوں سے پکڑ لیتا ہے مانو یہ سب میری سمپتی ہے اس سمپون کچھ میں اسطح جتنا دگد ہے وہ میرا آہار ہے یہ سہج جو پرکٹیاں بال سرحال سے ہوا یہاں اس کی اتپریکشہ کر کے وہ مینا بول رہی ہے اور توتہ اس کا اپنے کر رہا ہے یہ بالی آبستہ میں جو ایشورج کی لیلائیں ہوئیں جس میں پوتنا کا ندن ہوا اور ترناورت کا ندن ہوا رادہ سودانیدی کے کھشور کالین بیہار میں اس کو اسپیکل کیا کیونکہ ان میں ایشورج لکھا بال روپ میں سری کھشنا کے ایشورج کا پرکٹ کیا گیا ہے اس لیے ان کو اسوی کرت کر دیا یہ ہریونش جی کے ہارد بھاو سے ملتا ہوا نہیں ہے اتیو ہی سشلوکہ ہم اسوی کرتے ہیں تو شام کام عبر شانتی منی ہی شام سندر کی حضے میں یدی کوئی کامنا پرکٹ ہوتی ہے نیک یدی کیوں یہاں تو ڈیت سا کام ہے اور کامنا کیا ہے کامنا کیول پریہ کی پریتی کی کامنا ہے اس کامنا کا جو وستار لیلا ویلاش کی روپ میں پرکٹ ہوتا ہے وہ جو رشکوں کی چنتن کی بستو ہے یہاں اس کے برنن کا کوئی پرسنگ بھی نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ ایسی جو کوئی سریشت کامنا شام کے ہردے میں پرکٹ ہوتی ہے شانتی منی ہے دوسرا آگے کہا کہ نکنج بھوشا منی ہے کشوری تو نکنج کا سنگار ہے نکنج کی بھوشا منی ہے ایدی پریہ نہیں ہے تو نکنج نہیں ہے اور نکنج نہیں ہے تو اس کا دلاشت نہیں ہے یہ نکنج ہے کنج شبد سے یہاں پر اس تھول آرت میں تو لطا ویشتت جو مندر ہے جیسے حریبنسی نے ورنن کیا آج پروہات لطا مندر میں سکھ برسط اتحرس جگلوبر گور شام عذرام رنگ بھرے لٹک لٹک پگ دھرت عوان پر کچھ کمکم رنجت مالا والی سورت نات تھی شام دھام دھر پریہ پریم سے انک علنکت چترت چتر شرومن نجکر دمپتی اتی انراغ مدت کل گان کرت منہرت پرس پر یہ نکنج دیش کی کیڑا ہے یہ وہ لیلا نہیں ہے کہ جو کھلے آم اور بیدان نہ ہو کھلے آم تو ہونے کو راس بھی نہیں ہے پرانتو اوتار کال میں یہ راس اپنی ایک شیمہ اور مریاداؤں کا بھی اُلنگن کر کے بشو کو رس سے ترپت کر دینے کیلئے پرگٹ ہو جاتا ہے تب آکاس میں اسٹھک کھیجر دیوتا گھر بھی اس کا درشن کر سکتے ہیں پر نکنج رس تو ایک آنتک ہے اس کی لیے مہانو بھاونا کہاں ہوئے بھاونا سدھ تاہیور انتر راک ہے مرمی خوشنو بات کچھو مکہی کی بھاک ہے دھرمی مرمی بینا کہے تو توٹو پڑی ہے بیمک کرے اپہاست چت بھاوک جو بگری ہے پرانن پیاری بست دورائے دولے جتنہ نی بیمک کونجرن ہاتھ کہاوے جن رس رتنہ نی ہم نے ایک سنسمرن سنا تھا یہ شاہ بیہاری جی کے سپت سیشتی کنن لائے جی پھنن لائے جی دونوں بھراتہ بڑے بھکتے تھے لخنوں کی نباسی اور اپنے سمیں کے بڑے دھندھان سمپن بھائش پروار میں جن میں تھے مرمی بھردہ بنائے ان کے لئے پتا جی نے یہ مندر بنوا کر کے دیا جو ٹھےڑے خمبے والے مندر کے نام سے للک نے کنجرن اس کی باکتر سنگی آئے جس دن سے آئے اس دن سے مرمی بھردہ پر پیار کر کے نہیں گئے دونوں بھراتہ ایک کا نام تھا للت کی شوری اپاسنا میں بھاونا میں اور دوسرے کا نام للت مادھوری انہی دنوں میں ایک سنت جو پرم بیت رات کے روپ میں یمونہ کے تطپر کسی کندرہ میں نواز کرتے تھے برس میں ایک بار نکلتے تھے باہر لوگوں سے ملنے کے لئے سمیں دیتے تھے اس دن رچکوں کا میلا لگ جاتا تھا ان کو نتھونی والے بابا کیا کونکہ وہ نتھ دھارن کیا کرتے تھے دھروڈا جی نے اپنے بھکت نامہ بلی میں ایسے ایک بھکت کا برنن کیا ہے مہا پرش ننن بھائیت کریتن سکل سوزنگار سکی بھاو چنتت پھریں سہج روپ آگار ننن نام کے ایک مہا پرش ہوئے جو سکی بیس میں رہتے تھے اور پیالالکی ہی رنگ میں رنگے رہتے تھے تو ایسے سدھ پورشوں کا بھی برنن آیا ہے جو دے کو بھی تدروپ ہمارے سناتن نام کے سناتن دیو نام کے سنیاسی سنت ہو گئے ہیں بیسے رہنے والے تو وہ کھر جا کے تھے سنسکت کے بڑے پرکانڈ پندیت تھے اور دیو دھ پور جا کر کے کندرہ میں نواز کرتے تھے آٹھ مہنے پریان اور سکی بھاو میں رہتے تھے بھائی جی حنوان پرشات پوددار ایک بڑے نکٹ بڑھتے تھے ان بھاگوات کا ایک عنوان بھی کیا ہے پورونام میں ان کا منیلال نام تھا منیلال لوگ منیلال کہتے تھے تو ایسے مہا پرش بھی ہوئے ہیں اور آج بھی ہیں تو نتھنی والے بھاوہ جب نکلتے تھے تو بھیڑ لگ جاتے تھے اور بشش مہا پروشوں سے بھی بات بھی کرتے تھے ان کا درسن کرنے کے لیے شاہ جی سری للت مادری جی للت کشوری جاتے تھے تو اس دن بہت دیل سے پرتی ورش وہ سب سے پہلے پہنچ جاتے تھے للت مادری للت کشوری جی ایک بار جب وہ گئے تو بہت پیچھے پہنچے تھے اور نتھنی والے بھاوہ جو تھے وہ بھی پرتیقشہ کر رہے تھے کہ وہ آم ہے کیونکہ اس کال کے وہ بشش رسک مہاں بھاوہ میں تھے تو جب پہنچے تو اوروں نے ایک تیخہ دن کیا کہ داری تنہ دیر کہاں لگائے دی داری شد بھج کی ایک بڑی میٹھی گاری ہے پرس پر میں یہاں کی گوپیاں سکھیاں اس کا اجران کرتے ہیں بسے داری شبد کا ارث بہت برا ہے داری بھج میں ہونا تو چاہی جیسے دارہ پتنی کو کہتے ہیں تدوہ داری ہو جاتی پر بیشیا کی اور سنکیت ہوتا ہے داری کا اس لئے گالی ہے وہ کہ داری تنہیں اتنی دیر کہاں لگائے دی تو چاہی جی نے بھی ایسی رسپورن اتر دیا کہ داروں کو نگوڑا چھوڑے تب نا تمہارا وہ نگوڑا ہم کو چھوڑے تب نا تو دوڑوں کا پرکیا بھاو کے رسک تھے تو یہ جو نکنج دیش کی رسکوں کی جو بھاسا ہے یہ بڑی سانکیتک ہے بھاسا بھی سانکیتک ہے اور یہ اپاسنا بھی سانکیتک ہے یہاں شیامنیت سکام ہے برشانتی منی ہی نکنج ہے بھوشا منی نکنج کا سنگار ہے شیخشا منی اب نکنج میں جو کرنائیں سمپن ہوتی ہیں ان کا ورن کر سکنے میں ہم اسمرت ہیں اور سمیں بھی ہو گیا ایک واتس کی سیس رہ گئی ہے جس کو بھی کہہ دینا آوشک سمجھتے ہیں دی آپ لوگ دو منٹ کا سمیں دے دیں خردہ سمپن سن مڑھنا ایسی جو منی سوروپا نکنج سوری سرامنی شیرادہ ہے جو نکنج میں بھی ہے برج میں بھی ہے جو ناغری برجوالام کی شروع منی ہیں کل کی شروع منی ہیں سب کا ایک مات ہمارے برج کی رانی را دے جن نج بسکر موہن سہ سب سب بج نرناری ناندے وہ بستو تاہ وہ کہتے ہیں وہ میرے ہردے کی منی ہے گرنتکار مہانوہاو کہتے ہیں وہ میرے ہردے کی منی ہے دو بات ایک یا تو یہ منی ان سب خیتروں سے ہوتی ہوئی میرے ہردے میں منی بنی ہری لال بیاس کہتے ہیں نہیں پہلے میرے ہردے کی منی ہے سجنی کہتے ہیں پششاد وہ نکل کر کے آنیتر سب خیتروں میں پرکاشت ہوئی داختی کا ادھریک پریم کا ادھریک پہلے رشک کے ہردے میں ہوتا ہے عدویت وادی یا انگرہ وادی ویدانتی بھی اس بات کو اپنے دھنگ سے کہتے ہیں کہ رام کشنادی کی جو پرکلپنا ہے پہلے مانو کے ہردے میں آئی نا جتنے یہ پران ہیں وید ہیں ساسر ہیں سب ہم نہیں تو رجدالے ہیں کسی مانو نے رکھے لے تو جنہیں ہم شریرادہ اور سب کی منی سوروپا کہتے ہیں بولے وہ انعادک کرم سے میرے ہردے کی منی ہے عطوا بھابک بھکت لوگ یہ افیلاشہ کرے کہ ایچی جو منی سوروپا سامنی ہے یہ میرے ہردے کی منی ہو جائے اور یہ افیلاشہ سہج افیلاشہ نہیں ہے مہا بھاگ پری پاتو لب دھرادہ پدس پرہا جب پون پونیوں کا ادھے ہوتا ہے اور یہ پونی کیا ہے یہ پونی وہی ہیں مہا بھاگبتوں کا سیون اور بھاگبت کا آرادھن حریبن شریف مہاراج نے ایک شلوک میں اس پونی کا سنچے کی برنن کیا ہے یاد گوویند کثا سودھارا سہردے چیٹو می آجرام exploited یاد واہ تگو نہ کرتنا چنا ببھوش عج goodies decent game پرابٹم یاد ید پری ترکاری تطپری جانے شر much ultimate لکی تین میں گوپین راتمت جیبن اپنے نیشی رادی کا تشیتو کہتے ہیں کہ یہ دکتا چت میں نے اپنے جیبن میں گوبند کی کتھا سدھا کا پان کیا ہے وہ کتھا سدھا میرے ہردے میں جا کر کے نیواز کر گئی ہے اور میں اس کتھا سدھا میں سمپوڑ من پران اندریوں کے سہد دوبکی نہیں لگایا اس میں دوب گیا ہوں سرابورد ہو گیا ہوں یدگو گند کتھا سدھار سہدے چیتو میاجم بھی تم میرا چت اس میں انو مججد نے مججد ہو گیا ہے تداکار ہو گیا یدوہ یا اتوہ تکیرتنار چنبی بھو شایدردینم پرابیتم میں نے تن میں بھاوچے گوبند کے گون نام لیلاوں کا گان کیا ہے کیرتی بستارنم کیرتنام اپنے پیتم کی اپنے عشت کی کیرتی کا نام گون لیلا آدھیک گان کے دوارہ بستار کرنا ہی کیرتن ہے سامان نتیہ لوگ نام گان کی پرسانتہ کیونکہ کلیوں میں لوگوں کو لیلا گون چرتر کے گان کے لیے بدھی بھی نہیں ہے اس لیے نام کو سرلتم بتا دیا پرانوں میں نام کا ورنن ہے نام گان کا ورنن ہے یدی میں نے ایسا کیا ہے کیرتنم ارچنم اور بھو شایدردینم پرابیتم اپنے آراج کو منگل میں شریبگرہ کے روپ میں ستھاپیت کر کے دب دب بھا بھوشنوں سے ان کو علنکاروں سے علنکرت کیا ہے ان کی چھوی مہدھوری کا اولوکن کر کے میں مگن ہو سکا ہوں یدوہ تک پریجنیشو آچنٹ کی پریتی میں یہ دشتیات ان کے جو پریجن رسک بھاوک بھاکتگان تھاکور کے پیئے ان کون ہے یعنی وہی جن کے لئے باسن مانجوں چھانی چھباؤں بیچے تو بگ جاؤں ہم بھکتن کی بھکت ہمارے سن ارزن پرسگیاں میری یعفت کرت نہ سارے بھکتے کاج لاج ہی دھرکے پاؤں پیادے دھاؤں اور جہاں جہاں بھیر پرے بھکتن پہ تہتاں جائے چھوڑاؤں جو مم بھگت سو بیر کرتا ہے سو نج بیری میرو دیکھ بچار بھکت ہتکارن ہاں کا تہاں رت دے رو اور ہارے ہار بھکت اپنے کی اور جیتے جیت بچاروں بیشم جیسے مہا بھاگبت کو چکر لے کر کے تھاکور اپنی پرتیگیاں توڑ کر کے دوڑے بد کرنے کے لیے بیشم نے اپنے سسرگ دیئے پرنام کیا اور مگن ہو گئے اس شب میں یاپٹ پیت کی پہران کردھر چکر چرن کی دھاؤں نہیں بھی سو سیدھو جن کو پال میرو پرن راچھو میٹ بید کی کان اپنے بچنوں کو جھوٹا کر دیا سو ہی سور سہای ہمارے پرگٹ بھئے ہیں آن تو بھکت تو بھگوان کے پران ہے بھگوان کہتے ہیں میں بھکتہ نہ تے بھکتہ جو بھکت میرے ہیں بھکتہ نہیں ہے مد بھکتہ تے بھکتہ جو میرے بھکتوں کے بھکت ہیں بے بھکتے ہیں بھکتے ہیں بھکتے ہیں اپنے بھکتوں کے بھکتے ہیں تو قرآن آدھی میں یہ بات سب بہت بستار سے ہے اور آپ سب ترون کرتے رہتے ہیں انتیم بات میں کہتے ہیں کہ میرے حدہ سے جو منی نکلی ہے باہر وہ نانا روپوں میں پرکاشت ہو رہی ہے سن منرنا اتوا ایک عرص یہ بھی کر لے گا کہ یہ سدا میرے حدہ رہے گا ان جنوں کی یہ دیا آرادنا سمیت پرکار سے ہوئی تو فلس طروف یہی ملے کہ میرے ارادہ میرے اوپر پرسند ہو اور پرسندہ کا عرص یہی ہے کہ وہ میرے حدہ میں نت لیواز کرے یہاں نہیں نارکیت پر میں پدے تھوا رادکارت نکنیا منڈلی ستر ستر حضی میں ویراج سام سورگ میں بیکنٹ میں پرم دھام میں اتوا نرک میں بھی اتوا جہاں کہیں جنم ہو وہاں گئی اس پرکار اس شلوک کی یتھا متی یتھا بھاو بیادکہ کے اوپران اب اگلا شلوک آ رہا ہے منجست بھاو مد کلپ لتان کنیم بھنینت مدد کرپارس پنیمیو کہاں رہتی ہے وہ رادہ ان کا کھیٹ نواز کہاں ہے یہ بات کلپ لکت کریں گے رادہ اللہ اللہ جیرہ دھی جیرہ دھی رہ جیرہ دھی 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 شما جے شما جے شما جے شریف شما شراد حاول لعلیتی جے شریرہ دے